موسیقی اشارہ بھی دے دیا موجودہ حکمران پاکستان کے لئے رسک بن چکے ہیں حکومت کے خاتمے تک واپس نہیں جائیں گے مولانا فضل رحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں ہم پر امن اور ترقی پسند ہیں حالات بگارنا نہیں چاہتے ہم نے کل پر سو بہت اہم فیصلے کرنے ہیں وزیراعظم کو دو دن کی محلت ایک دن تو گزر گیا ازادی مارچ کے شرکاں کا دوسرے روز بھی اسلام آباد میں پڑھاؤ کیا مارچ دھرنے کی طرف جائے گا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ان کا دھرنہ ایک سو چھبیس دن کی طرح نہیں ہوگا اس دھرنے کی تقلید نہیں کریں گے تحریک کو کس طرح آگے بڑھانا ہے اس پر مشاورت جاری ہے دھرنے کو لوگ دیکھتے ہیں ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے حوالے سے لیکن ہمارا اس کے کوئی تقلید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم سب جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اکٹھی ہیں رہبر کمیٹی انٹیکٹ ہے وہ مشاورت میں چل رہی ہیں اگلے اقدامات کے لیے مشاورت ہو رہی ہے جو تجاویز تیہ ہوں گے انشاءاللہ جب کل رات تک یا پرسوں تک ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ایک ترطیب دے سکے اور پبلک کو اس کے بارے میں پر آگاہ وزیراعظم کے سیفے اور نئے انتخابات پر بات کرنی ہے تو ٹھیک ورنہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں اکرم دورانی کا رابطہ کرنے پر چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو کورا جواب اپوزیشن کا بھرپور احتجاج وزیراعظم سیفہ دینے پر آمادہ وزیراعظم قبل از وقت انتخابات پر بھی تیار اراک وزیراعظم حکومت مخالف احتجاج کے سامنے بے بس نظر آنے لگے وزیراعظم کی وزارت داخلہ کو تیار رہنے کی ہدایت دھرنے کے شرکہ کو محدود رکھنے کا فیصلہ جڑوان شہروں میں دو روز کے لیے موبائل فان سرویس موطل کرنے کی منصوبہ بندی زیرو پوائنٹ کو ریڈ زون کا درجہ دے دیا گیا مولانا کیارٹی میٹم پر سرکار پریشان حکومت نے شہر اقتدار میں کنٹینرز کا جال بچھانا شروع کر دیا کئی شہرہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں ریڈ زون جانے والے راستے بھی سید راستوں کے بندرز سے جہری پریشان مولانا کے ڈی چونک جانے کے اشارے پر تھر تھر لی وزیر آزم کے ایک اشارے پر دھرنے والوں میں زمین تنگ کر دیں گے وفاق وزیر فضاپ چاہدری کی بھڑک اببو بچاؤ اکامہ چھپاؤ کرپشن بچاؤ والے یقجہ ہو گئے مرات سعید تختنز میاسلام اقبال بولے آج سارے کرپ ایک کنٹینر پر موجود ہیں جیل بھرو تحریک ملکی لاکڈاؤن اور اجتماعی استیفے عبدالغفور حیدری نے وزیر آزم کے مصافی نہ ہونے پر تین آپشنز دے دیئے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے لیگ رہنما خواجہ آصف کا ٹویٹ وزیر آزم عمران خان کے ماضی کے بیانات بھی شیئر کیے میاں نواز شریف کی طبیعت پھر خراب سری روائٹس دینے کے باوجود پیٹلٹس پچپن ہزار سے کم ہو کر چالیس ہزار رہ گئے شگر لیول بھی دو سو تیس تک بڑھ گیا بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ ذاتی مالج ڈاکٹر ادنام نے بھی سابق وزیر آزم کی حالت کو تشویشناک قرار دے دیا منی لانڈرنگ کی روک کام کے لیے ائرپورٹس پر کرنسی ڈیکلیریشن کاؤنٹر قائم مسافروں کے لیے کرنسی ڈیکلیریشن فارم پور کرنا ضروری قرار بالک مسافر دس ہزار اور نابالک مسافر پانچ ہزار ڈالر ساتھ جانے کے لیے فارم پور کریں گے التان میں تیز گام ایکسپریس بڑے ہاتھ سے سے بال بال بچ گئی سجانپور کے قریب ٹریک پر فش پلیٹ کھل گئی پیٹرالنگ افسر نے کریکر فائر کر کے ٹھوئین کو رکبایا پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں اکیس روز سے علاج بند لاہور راولپنڈی سمیخ پنجاب بھر کے مسیحہ چھٹی پر غریب مریض خوار ہو گئے انتظامیہ سب جان کر بھی انجان کراچے میں ڈینگی ایک اور جان لے گیا گلستان جوہر کی اٹھائیس سالہ خاتون دنٹ توڑ گئی شہر قائد میں اس سال ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد ستائیس ہو گئی لاہور میں سموک کے باعث فضاء، آلودہ، شہری سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا شکار تبی مہرین کا چشمہ اور ماسک استعمال کرنے کا مشورہ مگروزہ کشمیر کو جیل میں بدلے تین ماہ ہو گئے وادی کے مکی بردستور گھروں میں قید کاروباری اور تعلیمی ادارے بند مواصلاتی رابطے بھی موت کر سمندری طوفان ماہا شدت اختیار کرنے لگا کراچی سے دون سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے پاکستان کی سالی پٹھی کو کوئی خطرہ نہیں کی کومی ٹیم کو نمبر ون پوزیشن بچانے کا چیلنج درپیش پاکستان اور آسٹریلیا میں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل کھلا جائے گا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں چمچماتی ٹرافی کی مو دکھائی بابر آزم جیت کے لیے پورا سن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں گھر گلی محلے اور بازار سچنے لگے بچے اور بڑے سبھی پرجوش کراچی میں سجاوٹ کے سامان کی مانگ میں اضافہ رائیون میں تبلیغی اجتماع کا دوسرا روز ملک کے کئی شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت پہلا مرحلہ کل نماز فجر کے بعد ختم ہوگا کراچی کے گیارہ سالہ لڑکے نے دنیا کو حیران کر دیا اماز علی نے ایک منٹ میں ستاون ممالک کو نقشے سے پہچان کر بھارتی نوجوان کا ریکارڈ توڑ دیا اماز علی کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا میاں نواز شریف کی طبیعت پھر خراب سیروائٹس دینے کے باوجود پیٹلٹس پچ پر ہزار سے کم ہو کر چالیس ہزار رہ گئے شگر لیول بھی دو سو تیس تک بڑھ گیا بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان نے بھی سابق وزیراعظم کی حالت کو تشویشناک قرار دے دیا منی لانڈرنگ کی روک کام کے لیے ائرپورٹس پر کرنسی ڈیکلیریشن کاؤنٹر قائم مسافروں کے لیے کرنسی ڈیکلیریشن فارم پور کرنا ضروری قرار بالک مسافر دس ہزار اور نابالک مسافر پانچ ہزار ڈالر ساتھ جانے کے لیے فارم پور کریں گے التان میں تیزگام ایکسپریس بڑے ہاتھ سے سے بال بال بچ گئی سجانپور کے قریب ٹریک پر فش پلیٹ کھل گئی پیٹرولنگ افسر نے کریکٹ فائر کر کے ٹوین کو رکوایا پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں اکیس روز سے علاج بند لاہور راولپنڈی سمیت پنجاب بھر کے مسیحہ چھٹی پر غریب مریض خوار ہو گئے انتظامیہ سب جان کر بھی انجان کراچے میں ڈینگی ایک اور جان لے گیا گلستان جوہر کی اٹھائیس سالہ خاتوم بند توڑ گئی شہر قائد میں اس سال ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد ستائیس ہو گئی لاہور میں سموک کے باعث فضاء آلودہ شہری سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا شکار طبی ماہرین کا چشمہ اور ماسک استعمال کرنے کا مشورہ مگوزہ کشمیر کو جیل میں بدلے تین ماہ ہو گئے وادی کے مگی بردستور گھروں میں قید کاروباری اور تعلیمی ادارے بند مواصلاتی رابطے بھی موت کرد سمندری طوفان ماہا شدت اختیار کرنے لگا کراچی سے 940 کلومیٹر کے فاصلے پر چیف میٹرالوجسٹ کا کہنا ہے پاکستان کے ساحلی پٹھی کو کوئی خطرہ نہیں کی قومی ٹیم کو نمبر ون پوزیشن بچانے کا چیلنج درپیش پاکستان اور آسٹریلیا میں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل کھلا جائے گا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں چمچماتی ٹرافی کی مو دکھائی بابر آزم جیت کے لیے پور آزم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں گھر، گلی، محلے اور بازار سچنے لگے بچے اور بڑے سبھی پرجوش کراچی میں سجاوٹ کے سامان کی مانگ میں اضافہ پرائیون میں تبلیغی اجتماع کا دوسرا روز ملک کے کئی شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت پہلا مرحلہ کل نماز فجر کے بعد ختم ہوگا کراچی کے گیارہ سالہ لڑکے نے دنیا کو حیران کر دیا اماز علی نے ایک منٹ میں ستاون ممالک کو نقشے سے پہچان کر بھارتی نوجوان کا ریکارڈ توڑ دیا اماز علی کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر دیا گیا